اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم اتناتوں کیا سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وچل اندرسٹی اور پاکستان کی اسائیمنٹس وغیرہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور آج میں آپ کا بتاؤں گا آئی ایس ایل ٹو زیرو ٹو کو اپلوڈ کرنے کا کمپلیٹ ڈیٹیئر کافی سٹورنٹ کے میسیج جا رہے ہیں سر اسائیمنٹ اپلوڈ کیسے ہوگی ہماری کوئیسٹن فائل اوپن نہیں ہو رہی ہمارے پاس ٹیکسٹ فائل سیلیکٹ نہیں ہو رہی اس طرح کچھ ایشیوز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے تو جن سٹورنٹس نے ابھی تک میری چینل ایم ایس ای ویڈیو سرویسز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کریں تاکہ مزید آپ کو اسائیمنٹ کیوزز کے سلیشن اس کے بارے ویڈیو کی ایمپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کو مل سکیں تو چلی جی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسائیمنٹ آ چکی ہوئی ہے اسائیمنٹ کے اوپر آپ کو یہ وان نکھ ہونا زرار ہے اس کا مطلب ہے ہماری یہ اسائیمنٹ اوپن ہے تو سیپلی ہم اسائیمنٹ کے ٹیپ پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم اسائیمنٹ پر کلک کریں گے تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس آ جائیں گی تو میں آپ کو اگر ڈیٹیلز سے بتاتا ہوں آپ نے کیسے فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایکسس ٹوڑن کے میسے جارے ہیں سر ہماری فائل اوپن نہیں ہو رہی تو فائل کیوں نہیں اوپن ہو رہی میں اس کی بھی آپ کو ریزن بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمارا جی سیریل نمبر ہے یہ ہے جی ہماری کون سی اسائیمنٹ ہے سیریل نمبر ہے اس کا اس کے بعد ٹائٹل ہے جی اسائیمنٹ اس کے بعد اسائیمنٹ ہے جی ادھر آپ کی کوسچن فائل ہے اسائیمنٹ فائل یہاں پہ ڈیو ڈیٹ یعنی کہ آپ نے کب تک اسائیمنٹ سمیٹ کروانی ہے یہاں پہ اس کے ٹوٹل مارکس ہیں تو یہاں پہ ہمارا سمیٹ کا بٹن ہے یہاں پہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا اور یہاں پہ اس کی ڈسکشنز وغیرہ آئیں گی تو سب سے پہلے ہم نے اسائیمنٹ فائل کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اسائیمنٹ فائل پہ کلک کریں گے سمپلی جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے تو جیسے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اکثر سٹوڑنے کے پاس اوپن کیوں نہیں ہوتی اکثر کے پاس سٹوڑنے کے پاس پی ڈی ایف ریڈر نہیں ہوتا یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا سوفٹ نہیں ہوتا جو پی ڈی ایف فائل کو اوپن کر سکے کیونکہ جو اس آئی ایس ایل ٹوڈی ایف کی فائل میں ہوتی ہے پی ڈی ایف فارمیڈ میں ہوتی ہے تو جن سٹوڑنے کے پاس نہیں ہے تو وہ اڈاؤب یعنی کہ پی ڈی ایف ریڈر ڈاؤنلوڈ کر لیں یا آپ اس کو گوگل کرو میں بھی یعنی کہ اوپن کر سکتے ہیں کر لیں گے تو میں ڈاؤنلوڈ میں جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری آئی ایس ایل ٹوڈی ایس ایل ٹو سائنمنٹ نمبر ون تو یہ میں سیمپلی اس پہ ڈی بل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس اس کی سائنمنٹ کی کوششن فائل گوگل کرو میں بھی اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے آپ پاس جب کوئی بروزر ہے تو آپ اس سے بھی کنٹرول او کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف ریڈر ہے تو وہ ڈریکٹلی اوپن ہو جائے گی تو یہ اس ہماری کوشن فائل ہے اس میں آپ کو یعنی کہ ڈیٹس مکمل دی گئی ہیں ٹیوزڈے نائنٹھ میں دوزر تیس اس کی یعنی کہ سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے جو پندرہ میں دوزر تیس ہے ایک دن کا آپ کو گریس ٹائم ملے گا چوبیس گھنڈے کا آپ کو یعنی کہ پندرہ مئی کے بعد سولہ مئی کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں چوبیس گھنڈے کا گریس ٹائم لیکن کوشش کریں کہ چودہ طریقے تک اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات گریس ٹائم نہیں ملتا پندرہ کو آپ کو خدا نہ خاصا کوئی ایشو بن گیا ایل ایم ایس کو کوئی ایشو بن گیا تو پھر آپ کی اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہوگی یہ بلکل موسٹ امپورٹن سائنمنٹ ہے اس دفعہ کیونکہ ویڈیو کی جو ٹوئنٹی پرسنٹ رول ہے اس کے مطابق اگر آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹ رہتی ہے تو اس سبجیکٹ میں آپ فیل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اسائنمنٹ میں ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس لینا ضروری ہے اگر آپ نے سمیٹ نہ کی تو اس کے آپ کے زیرو مارکس ملیں گے اس میں آپ فیل ہو سکتے ہیں تو اس اسائنمنٹ کے ٹوٹل پندرہ مارکس ہیں نیچے اس کا کوششن بھی دیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے سلیوشن میں انسی اللہ نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ایک سائنمنٹ فائل اپلوڈ کیسے کرنی ہے ایکسیس ویڈیو سے زیادہ میسی جارے ہیں ہمیں اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیں ہم نے انسر فائل بنا لی ہوئی ہے تو اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ ادھر آنا ہے سبمیٹ والے بٹن پر کرنا ہے ہمارے پاس یہ کوششن فائل اپن ہوگی ایکسیس ویڈیو کا مسئلہ تھا اپن نہیں ہوگی وہ ہمارا کلیر ہو گیا ہمیں چلتے ہیں سبمیٹ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہم سبمیٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گی سیلیکٹ فائل تو جیسے ہم اس کو براوز کریں گے تو ہمارے پاس یہ کوششن دے گا ہمارے پاس آپ نے سیلیکٹ فائل سیلیکٹ کریں تو سیمپلی میں نے جو کوششن فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے میں اس کو سیلیکٹ کروں آپ نے وہ فائل سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ نے اس کا سیلیوشن ریڈی کیا ہے وہ والی فائل آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے سیمپلی جیسے اپلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ فائل ہماری اپلوڈ ہو جائے گی ہماری سیلیوشن فائل آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے ایک دفعہ جو اپلوڈ کی کلک کرنے تو کوئی اکثر سیلیکٹ آپ یہاں پر کوششن آتا ہے سچے جو فیک بات لکھا ہو آرہا ہے یہ کیوں آرہا ہے کیا وجہ ہے اس کی تو میں آپ کو بتا دوں جو بھی جس نام سے آپ فائل کو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے تمام سیلیکٹ کی فائل کے ڈیفرنٹ نیمز ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ ویڈیو ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈیفالٹ نیم آ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کی آئی ڈی آتی ہے اس کے بعد آپ کا کورس کوڈ آتا ہے اس کے بعد آپ کی سینمنٹ نمبر آتا ہے تو اس کے بعد جیسے کہ اسی یہ فیک بات اسی لئے آپ کو ایک ترطیب میں یعنی کہ اس کی کوئیسٹن کو جب ڈاؤنڈ کریں گے تو اس کا اپلوڈ ہوگا تو انسٹرکٹر کو پتا چلے جیے فلان سٹوڈن کے کیونکہ ہم نے تو مختیف نیمز لگائے ہوتے ہیں پر ایزمپل میری یہ تو اکثر سرنے کی جیسے کسی کا نام شویب ہے تو اس نے شویب کے نام سے لگائی ہوگی کسی نے اپنے بی سی آئی ڈی کے نام سے فائل سیف کی ہوگی کوئی آنسر فائل اس طرح ہم ڈیفرنٹ نیم سے فائل کو سیف کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم وی جیل ایم ایس پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈیفالٹ نیم آ جاتا ہے یہاں پر جیسا کہ آپ اس کا نیم چک کر سکتے ہیں اس کا نیم ہے سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری آئی ایس ای ٹو ڈیڈو ٹو انڈر سکور ون ڈوٹ پی ڈی ایف تو میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں جیسے میں اپلوڈ کروں گا تو اس کا فائل کا نیم چینج ہو جائے گا یہ میرے جو جو ڈیمو والا کاؤنٹ ہے اس کے حساب سے تدیل ہو جائے گا تو فائل ہماری دے دیکھیں یور آسائنمنٹ فائل سیلوشن یعنی کہ سپرنگ ٹوئنٹی ٹری ہیس بین سممیٹیڈ سکسیسفل ہماری سممیٹ ہو چکے سمپلی ہم نے بیک بٹن پر کلک کرنے اب ہم ڈاؤنلوڈ کر کے چک کریں کہ ہم نے جو ویریفائی کرنے اسائنمنٹ سیلوشن کو کہ ہم نے وہی اپلوڈ کیا تو جیسا کہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا اپشن ڈاؤنلوڈ کا بٹن آ چکا ہے یہ سممیٹ کا بٹن ہے آپ اس کو دوبارہ سممیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ اکسس ٹوئنگ کوششن ہے سر کیا ہم نے ایک دفعہ سائنمنٹ سممیٹ کرا دی ہم اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ میں نے فائل اپلوڈ ہو چکے نیچے فائل کی ڈیٹیل ہے 805 کے بی کی ہے کلو بائٹ کی اس کے بعد 10 بی دوزہ تیس کو 6 بج کے 21 منٹ پہ میں نے شام کو اپلوڈ کیا یہ پی ایم کو تو میں سمپلی ڈاؤنلوڈ بٹن پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو اس کا اب ایک ڈیفارٹ نیم آ جائے گا اسی حساب سے یعنی کہ جو بھی فائل اپلوڈ ہوگی تو یہ دیکھیں جی اس کا نیم کیا آیا ہے جی سپرین ٹوئنٹی تھری آئی ایس ایل 2021 آگے دیمو آگے سٹوننٹ کی آئی ڈی یہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ جو ہم نے فائل اپلوڈ کی تھی وہ صرف ون ڈاؤٹ پی ڈی ایف تک تھی اب یہ آگے دیمو ڈاؤٹ پی ڈی ایف آگے یعنی کہ ہمارا جو لیم ایس کی آئی ڈی ہے وہ دیفارٹ یہاں پہ آگے اسی لئے وہ فیک پات آتا ہے تو اس نے آج سے اپنے ٹینشن ہی نہیں فیک پات کیوں آتا ہے تو فار ایس ایمپل میں نے اب یہ فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے اس میں میں نے کچھ اپڈیٹ کرنا تھا میں نے کچھ اپڈیٹ کر لیا اپنی جو میری گلتی تھی یا جو میں نے مس کر دیا تھا لکھنا نے بھول گیا تھا میں نے اس کو لکھ کے اس کو فائل کو دوبارہ سیو کیا اب میں چاہ رہا ہوں اپنی فائل کو اپڈیٹ کروں سائنمنٹ کو اپڈیٹ کروں سمپلی میں سمیٹ بٹن میں دوبارہ جاؤں گا یہاں پہ اپنی براوز فائل کروں گا یہ جو میں نے فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی میں نے اس کو اپڈیٹ کیا تھا یہ ڈیمو والی سپرنگ ٹوئنٹی ٹھرئی آئی ایس ایل ٹوزیو ٹو ون آگے انڈرسکور ڈیمو اس کو میں سمپلی سیلیکٹ کر لوں گا کیونکہ یہ میری اپڈیٹ فائل ہے میں نے اس کو اپڈیٹ کیا اس کو اپلوڈ کر دوں گا تو یہ ہماری فائل اگین اپلوڈ ہو چکی ہے ہمیں اسائنمنٹ کا سلوشن اپڈیٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ کب تک کر سکتے ہیں جب تک اس کی اسائنمنٹ اوپن ہے اوپن ڈیٹ ہے ڈیو ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت تو یہ تھا آج کا اسائنمنٹ کا تیکہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ریپلائے مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فور ہوئی ہوگی تو اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فور ہوئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکی جی تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ فیمان اللہ